اسلام علیکم جواد رضا خانان سنی باتوں اور ایک پوڈکاسٹ کے ایک اور سلسلے سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں اسلام علیکم پاکستانی سوفی ٹرافیلر جاو درجہ خانے شاہ تھے تو اتاشا تھے آج ہمیں ڈسکس کرو پاکستان بانگلہ دیش فرنشپ نہیں ہے پاکستان بانگلہ دیش جے ٹوریجم شیٹانیوں کو تھا بولو شیٹ اتاشا تھا ہمرا کو تھا بولو حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ کے نیے ایکچلی تو سارا سسپنس بریک کر دیا اس نے میں تو ابھی باتچیت کرنیا تھا آپ لوگوں سے کہ ہم نے شاہ جلال صاحب پہ حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ کے جو سلحٹ کے بہت مشہور سینٹ ہیں ان کے بارے میں باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سنانا بھی چاہتا تھا اور یہ ایک غزل ہے جو کہ نصیر ترابی صاحب نے لکھی تھی 1971 کا جب جبیکل ہوا اور اس کے بعد بنگلہ دیش ایک نئے ماشاء اللہ ایک نیا ملک بن کے دنیا کے نقشے پہ آیا اور پاکستان سے الگ ہوا اس دکھ میں کیونکہ دکھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم دو بھائی پاکستان اور بنگلہ دیش اور وہ الگ الگ ہوئے تھے اس دکھ میں انہوں نے غزل لکھی تھی تھوڑی سی گنگناہ کے آپ کو سناتا ہوں اور اس کو اس ڈرامے سے مت یاد کیجئے گا جس ڈرامے کا یہ ایک پلے بیک سانگ بن گیا بعد میں وہ ہم سفر تھا مگر اسے ہم نبائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کہ دھوپ چھاؤں کا آلم رہا جو دائی نہ تھی اداواتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی нологی بچھجہ پہنے والے میں پہنی پہنے والے میں پہنے والے میں یہ ساری کہانیاں آپ نے بانگلہ میں تل نگار سے پی سن لی اور ماشاءاللہ سے یہ کافی دنوں سے پاکستان میں ہیں اور اپنا بڑا اچھا خوبصورت سا بانگلہ دیش کا جھنڈا لے کے پورے پاکستان میں پھرتی ہیں it looks so good it looks so immaculate اتنا اچھا لگتا ہے یہ سب دیکھ کر اور اس لیے آج میں نے کوشش کی کہ ان سے انہی کے وطن کے بارے میں اور ایک صوفی کنیکشن بناو میں جب ایک ویب کی بات کرتا ہوں ایک صوفی کنیکشن کی بات کرتا ہوں تو آپ کو ہر ویلاغ میں ہر فلم میں ہر ڈاکیمنٹری میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ ویب جو ہے یہ بڑی تیزی سے پھلا پھولا ہے اور اس نے بہت ساری مملکتوں کو وجود میں لانے میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے اور اس کردار میں بنگلہ دیش بھی اس سے الگ نہیں رہ سکا حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ سلحت میں جن کا مزار ہے اور اس مزار کے اندر کی بہت ساری باتیں ہمیں دلنگار بھی بتائیں گی اتنی مشہور شخصیت ہیں اتنی ان کی عزت ہے ادھر وہاں پہ کیونکہ مین ان کا جو ڈھاکہ انٹرنیشنل ائیپورٹ ہے اس کا نام بھی حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ ائیپورٹ ہے اب حضرت شاہ جلال تھے کون کہاں سے آئے تھے اور ان کا کنیکشن پاکستان سے کیسے ہے یہ سنکے آپ کو بہت بہت اچھا لگے گا آپ اپنے آرڈیونس کو تھوڑا سا بتائیے جو میں نے آپ کو بتایا جی آز آمرا کوتھا بولو حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ کے نئے اونا جانمو کو تھا ایپورٹ ہے بانگلہ دیش ایپورٹ ہے کی کنیکشن شیٹن یا سارا آمد ہے ہسٹری بولویں جو سفی سینس ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس جب ہم اکٹھے تھے ایس پاکستان ویس پاکستان جب کریئٹ ہوا تھا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے انیس سو چھے میں مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ جو تھی آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اس کا قیام انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں ہوئا تھا تو یہ تو آپ کے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے اور یقین ہماری لگتوں پاکستان کا جو پیش ہے وہ بھی شیر بنگلائی کے فوضلالہک نے کیا تھا وہ بنگالی نہیں کیا ہے تو بنگلہ دیش کے ساتھ ایسے بھی بہت زیادہ کنیکشن ہے اب وہ کنیکشن جو کہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ دکھائی نہیں دیتا اب اس کنیکشن پہ آنگا حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ ان کے دادا کا نام تھا سید جلال شاہ بخاری اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا روم جو تھے وہ ان کی کنٹمپریری پویٹ اور سوفی سینڈ تھے اور مولانا روم کو دنیا چانتی ہے بہت ہی پایا کے سکولر اور پھر سوفی درویش سید جلال شاہ بخاری ان کے جو دادا تھے حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ وہ اچھ شریف یعنی یہاں ملتان سے بلکل قریب ہی ایک جگہ ہے وہاں پہ آکے سیٹل ہوئے ترکی سے یعنی کنیا سے ادھر آئے تھے اور یہاں سے وہ کنیکشن شروع ہوتا ہے ایسٹ ویسٹ پاکستان اور پاکستان بنگلہ دیش کنیکشن کہ اچھ شریف میں انہوں نے یہاں پر دو بڑے مشہور بزرگ ہیں ملتان میں جن کے مزارات ہیں ایک کا نام ہے شاہ رکنے عالم اور ایک شاہ شمس تبریز یہ دونوں پڑے پایا کے سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی تعلق رہا ان سے ملاقاتیں رہیں ڈسکشنز ہوئیں اور یہاں سے ان کے پوتے جن کی بسکلی تربیت ان کے مامو نے کی تھی یعنی مکہ میں مکہ میں لے کر گئے تھے ان کا نام تھا سید احمد کبیر سہروردی کیونکہ وہ سہروردی سلسلے سے تھی اور مکہ میں جا کے پوری تربیت کی ان کی اور تربیت کرنے کے بعد دلنگار جو سب سے خوبصورت بات تھی کہ مکہ میں جب پوری تعلیم کے بعد مٹی دی تھی اس کا کساب بتائیے ان کو مٹی دیا ہے ان کے مامو نے اور ان کو یہ کہایا ہے کہ آپ یہ مٹی لے کے انڈیا میں انڈیا کے سائٹ میں جاؤ اور اب بیزٹ کرو دنیا کے کوئی بھی کونے پہ جاؤ اس مٹی کے خوشبو اور رنگ جدھر ملتا ہے آپ ادھر جا کے اسلام کے دعوات دو اسلام کو فیلا یہ دکھو آپ یہ کتنے اچھی تربیت دی اور تربیت کے ساتھ پر فورا تاسک کیا میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ یہ تاسکنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے صوفی سینس میں درویشوں میں تاسک کیا ملا ہے حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ مٹی لے کے جاؤ اور اس مٹی کی خوشبو اور رنگ جیسی کوئی مٹی ملے وہیں سے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا کام شروع کر دو تو حضرت شاہ جلال پھر نکل کھڑے ہوئے جیسا کہ حکم تھا ان کے مامو کا اور نکل کے پھر وہ پاکستان سے گزرتے ہوئے انڈیا گئے اور تین چشتیانہ سلسلے کے تین بڑے بزرگوں سے ملے حضرت نظام الدین اولیاء سے ملے خواجہ مہیدین چشتی سے ملے بابا فرید کا انشکر سے ملے پاک پتھن والے اور ان سب سے فیض لے کر تعلیم لے کر پھر پہنچے وہاں جہاں انہوں نے ایک ہندو راجہ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کے بارے میں اب آپ آپ مجھے بتائیں کی کیا مقابلہ تھا وہ اصل میں سیلیٹ ایریہ میں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ہندو تھا جہاں تھا تھرٹین ٹو فورٹین فیملی تھا جو مسلم تھا اور ان کا راجہ تھا گورو گو بین تو گورو گو بین تو بہت زیادہ جلوم کرتا تھا مسلم کے اوپر ایک باندہ تھا برحان ادن اللہ کے بہت زیادہ ایمان درباندہ تھا وہ باندہ لیکن ان کے کوئی والد نہیں تھا تو اللہ سے وہ کافی زیادہ دعا کر رہے تھے میری بیٹے کا لیکن اس ایریہ میں سیلیٹ میں گورو گو بین تو کوئی بھی گوش کھانے کے لیے نہ کر دیا تھا گاہی کا آپ کو پتے ہی کہ ہند ریلیزین میں اس کو تھوڑی سے کیا جاتا ہے گاہی کو وہ لوگ ماں مانتے ہیں تو اس لیے انہوں نے سب کے ان کے بیٹے کے لیے اگیا کیا اور اس ٹائم پہ انہوں نے جب گوش کھانے کیا اور اس گوش کھلا دیا لیکن ایک ٹکرا تو اس سے ان کو پتہ لگی کہ اس ایریہ میں اس گاہوں میں کسی نے قربانی کیا ہے گاہی کا تو انہوں نے دھونڈنے کے لیے بھیج دیا ان کے سینک تھا جو بھی ان کے سلجرز سے ان کو بھیج دیا اور انہوں نے جا کے پھر ان کو دھونیا اور دھونڈنے کے پتہ لگی کہ ان کے بیٹے ہوا تر ان کے اتھیکہ کے لیے یہ قربانی کیا گیا تھا اور اس ٹائم پہ ان کو پکر کے لائے ہیں برہاند شیخ برہاند دین کو پکر کے لائے ہیں برہاند دین کو جب لائے ان کے دو ہاتھ کٹ دیا گیا ہے ان کے بچے کو مار دیا ہے اور ساتھ اس کے بی بی بھی یہ سارا دیکھے وہ خود بھی انتیکال کر گئے اور اس کے بعد 30 to 14 مسلم جو فیملی تھا ان لوگوں بھی مار دیا ہے گورو گو بنتوں اور برہاند دین تب مدد کے لیے دلی کے بادشاہ کے پاس گئے تھا اور تب انہوں نے حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہی کو سیلیٹ میں بھیجا اور انہوں نے اس گورو گو بنتوں کے ساتھ جنگ لڑ کے انہوں نے جیت لیا اور تب سے ادھر اسلام کے سبر دست دیکھیں یہ کتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے ماشاءاللہ سے جس طرح سے عبور حاصل ہے کماند حاصل ہے اس سبجکٹ کے اوپر ای ریلی لائک کہ یہ ینگ سی بچی ہیں اور ان کو پورا حضرت شاہ جلال کا پورا کانسپٹ اچھی طرح پتا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا اور اس بات کو بڑھانے کے لیے اور پاکستان سے کنیکشن بندانے کے لیے دنگار پاکستان کے اندر ان کے جو مامو تھے یعنی ان کے نانا جو تھے یعنی ان کے مامو کے جو والد صاحب تھے مغدوم جہانیاں یہ یہاں پر ان کا مزار ہے بھاولپور کے ساتھ اور وہ فیروشاہ تغلت جس بادشاہ کیا آپ نے بات کی اس کا نام تھا فیروشاہ تغلت فیروشاہ تغلت جو تھے ان کا وہ شیخ الاسلام جو تھے وہ مغدوم جہانیاں تھے یعنی حضرت شاہ جلال کے نانا آپ اس کا کنیکشن دیکھئے بھاولپور اچھ شریف ملتان گوئنگ ٹو انڈیا اور سرہٹ میں جا کے اچھا اس جنگ میں بھی بہت ہی بہادری کے ساتھ سو تین سو اٹھارہ فالوہر سے ٹوٹل ان کے پاس بہت تھوڑے سے فالوہر سے 300 پلس فالوہر سے اور ان فالوہر کے ساتھ کمال کی جنگ لڑی میں نے یہ کنسپ آپ کو کئی دفا دیا ہے یہ کنسپ بڑا انٹرسٹنگ کنسپ ہے سوفی اور واریور اور سمتائم سوفی واریور حضرت شاہ جلال ایک کلاسکل ایک سوفی واریور ایک سینٹ بہت ہی واریور اور بہت بڑی فوج کو تین سو پلس لوگوں سے انہوں نے شکست دیا وجہ یقینا قوت ایمانی تھی اور وجہ وہ تربیت تھی ان کی جو مکہ میں ان کے مامونے کی تھی all these things ان کو ذرا تھوڑا سا کنیکٹ اپ کرتے ہیں اور ان کی یہ ساری ہسٹری جو مجھے پتا لگی تھی لنگار یہ میں نے آپ ہی کے ایک پروفیسر محمد عبدالعزیز ہیں ہی سیدین ان کی کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کی کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے پورا کنیکشن ان عبدالعزیز صاحب نے پورا کنیکشن بنایا ہوا ہے پاکستان سے حضرت شاہ جلال کا جب کتاب بھی لکھی گئی ہے تو اس وقت بھی پاکستان ایک ہی تھا ایس پاکستان اور ویس پاکستان تھے تو ان کا پورا کنسپٹ کہ کیسے ایک ترک چلتے ہیں اور مکہ سے تربیت لیتے ہیں اور ملتان اس شریف آتے ہیں ان کی پوری پوری لیگیسیز ہوتی ہیں ساتھ اور پھر انڈیا جا کر وہاں پر اتنی بڑی جنگ لڑتے ہیں اور آج حضرت شاہ جلال تقریباً آٹھ نو سو سال ہو گئے ہیں آج تک وہ اتنے ہی ماشاءاللہ ان کے چانے والے موجود ہیں اور ان کی درگا پہ کیا کبھی دیکھا کیا کبھی گئی ہو کیا دیکھا ان کا محول کیا ہے سر سیلٹ میں سیلٹ میں جو بھی جائے لازمی ان کے درگا بھی زید کرتے ہیں ادھر بہت چیزیں دیکھنے کے لئے بہت خوبصورت جگہ بھی ہے اور بہت رسپیٹ کرتے ہیں اصل میں بنگالیوں کے بنگالیوں کو مسلمان بنانے کے لئے ان کا ہی کردار تھا انہوں نے اسلام کے دعوت دیا سب کچھ کیا انسان نہیں ایسے بات میں سنا جینوں کو بھی انہوں نے جین جین کو بھی انہوں نے مسلم کیا ماشاءاللہ اور ایک مجھے کے بات بات ادھر مجھر میں ایک طلاب ہے جس میں بہت سارے مسلی ہیں اور وہ مسلی جین ہے جن کو انہوں نے مسلم کیا تھا گریٹ اب جو یہ مسلمان کرنے کی بات ہے نا یہ میں میں یہاں سے ٹیک اپ کرتا ہوں سلہٹ جو جگہ ہے اس میں جب ریفرینڈم ہوا پاکستان کے لئے تو ایک اوورویلمنگ مجھورٹی سے وہ ریفرینڈم میں پاکستان جیت گیا تھا کیوں کیونکہ وہاں پہ جیسا کہ ابھی دنگار نے بتایا that was the point کہ اس وقت تک شاہ جلال صاحب 700-800 سال ہو چکے تھے لیکن ان کا اثر اتنا تھا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی مجھورٹی سزد میں موجود تھی مطلب اتنا جلدی فیالے مسلم بہت زیادہ بڑھ گئے جب وہ سلیٹ میں گئے اور سلیٹ میں جانے کے بعد لوگوں کے اسلام کے دعوت دینے لگے لوگوں کو کافی پسند کرنے لگے اور بہت تیزی سے مسلم ہونے لگے یہی میں میں نے کہہ سلیٹ میں اتنا زیادہ ہندو نہیں وہ مسلم ہیں بہت زیادہ اگر جلدی سلیٹ میں کیا پوپولیشن کیا پوپولیشن کو یہ باتجیت کریں سلیٹ میں کیا پرسنتج ہے مسلمانوں اور باقی ریلیجنس ایسی بی باگی بہت زیادہ سلیٹ میں بہت زیادہ اس کے اس سلیٹ جو اگر اسلام کے سلیٹ کے لوگ سلیٹ سمجھتے ہیں آپ جانبا ہے یہ سلطی ہے سلطیہ ہوگی سلطیہ میں اس سلطیہ وسلمان سنجھے ہیں ہم سے ہونے وئیہے آئرہان کی تلقیان آپ جانبا آپ سلطیہ سے وہ سلطیہ آؤں ہے سلطیہ سے کتنا دور کہا جانبا ہے اسے ہی تو ہوتا ہے اسے میں طرح دور ہیں اس پر اس طرح رہمہ پوٹ اس طرح دور ہے اس طرح کے سلطیہ ہے سلطک بہت خوب소وری جگہ ہے اگر کاملہ بہت سلطیہ میں سلطیہ کرتا ہے اور سی لیٹ کو دوسرا لونڈن بھی کہا جاتے ہیں سی لیٹ کے گھر بنگلہ دیش کے سب سے خوبصورت گھر ہوتا ہے ماشاءاللہ اور سی لیٹ میں بہت سرے آپ کو اور ایک بات اپنے شاہد پہلے ہی بتایا ہے جو بنگلہ دیش کے سب سے بڑا ائر پورٹ ہے وہ بھی حضرت شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ کے نام پہ ہے ہماری ہائی کمیشنر ہوا کرتے تھے افرا صاحب میدی حاشمی آج مجھ سے ان سے فون پہ بات ہوئی میں نے کہا سہاں میں یہ پوڈکاسٹ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک بنگالی بچھی بھی ہے وہ اور ہم لوگ مل کے کوئی ڈسکس کریں گے حضرت شاہد اللہ کے بارے میں تو سلہٹ کے بارے میں انہوں نے مجھے ایک بڑا مزدار واقعہ بتایا کہ وہ ایزے ہائی کمیشنر آف پاکستان خود سلہٹ گئے حاضری دینے کے لیے حضرت شاہد اللہ کے مزار پر تو ادھر جا کے جب وہ بیٹھے تو ایسی بات ہے ہائی کمیشن تھے تو ایک سیکیورٹی بغیرہ ساتھی تو دو لوگ اٹھ کے آئے ان سے ملے ان کو لے کے گئے قبر تک اور پھر فاتحہ پڑھی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ مل کے دعا کریں کہ پاکستان بنگلہ دیش کے تعلق جیسے بھائیوں جیسے تھے وہ دوبارہ ویسے ہو جائیں یعنی سلہٹ کے لوگ بہت قریب ہیں ان کے دل بہت قریب ہیں پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ آپ کو ایک مجھے کے بعد بتا ہوں میرے کچھ فالوئر سے ہیں جو سلیٹ سے ہیں اور وہ لوگ پاکستانی کو اتنا پیار کرتے ہیں وہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں آپ اردو میں ویڈیو بنائے ہیں مہ شاہ اللہ چلو پھر آج تو آپ لوگوں کی خواہش پوری ہو گئی سلیٹ والوں کیونکہ آج تو بھیکن کو باندھا نہیں سمجھتے ہیں ہاں بلککل تو یہ میرا آڈینس یعنی سلیٹ کا پھر زیادہ آڈینس ماشا اللہ ہمارے ساتھ ہے پردنگار تو یہ جب آپ بھی اس کو پوست کریں گی تو I think we will get more response from سلیٹ پانگلہ دیش ہمیں پانگلہ دیش داشت رکھتے ہیں ہمیں انسونی باتیں دیکھتے تھا کون ہمیں انشاء اللہ ہمارے پیس تکے دیش دیش اید rip شاید میری بہتا ہے میری بہتا ہے औھ چینل کو انٹریڈیوز بھی کر دیا دیش and ایک اور بڑاhit مجھے ہے مجھے افراسیہ صاحب نے بتایا کہ وہ ایک ٹرکٹ میچ ہو رہا تھا اور اس دن میچ ہو رہا تھا شاید انڈیا کا اور سری لنکا کا ڈھاکا کے سٹیڈیم ہے اور ایک خاتون ان کو ملی بڑی ویل ایڈوکیٹڈ تھی وہ آ کے بیٹھیں ادھر تو وہ ساتھ بیٹھیں تھی وہ پہچان گئیں کہ یہ پاکستانی ہے اور پاکستانی ہائی کمیشنر ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آج جو کچھ بھی میچ کا ریزلٹ ہو میں نے اب جانا ہے صلحت واپس حضرت شاہ جلال کے شرائن کے اوپر اور جو تین دن بعد میچ ہے ڈھاکا میں پاکستان انڈیا کا اس میں میں دعا کروں گی کہ پاکستان جی جائے سو ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہے بٹوین دیس ٹو مسلم کانٹریز اور بڑا خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جب میں ایک پورا ویب بھی دیکھتا ہوں سوفیز کا سینٹس کا اس ویب کے ساتھ کنیکٹڈ یہ دو ملک ہیں اس لئے ان کا نام کچھ بھی ہو پاکستان کا پاکستان ہو بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش ہو it doesn't matter سر بات یہ ہے کہ پاکستانی تو پہلے تھا پاکستان ہے تو بنگلہ دیش بنا ہے اور ہم آلگ ہو گئے نام سے لیکن دل سے تو ہم ایک ہی ہے ہم ایک دوسرا کے چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں اور جو بھی ہوا پاسٹ میں وہ آلگ چیز ہے لیکن ہم آؤں جو پاکستانی تو پاکستان ہے ان کا کوئی غلطی نہیں تھا تو ہم ایک دوسرا کو دور جاتے ہیں بسکلی میں نے تو یہ دیکھا کہ جو جتنے آرٹسٹ میں نے دیکھے جتنے باقی عام لوگ دیکھے جیسے شروع میں یہ میں نے آپ کو غزل ایک سنائی جو نظم لکھی بھی تھی وہ کتنی خوبصورت ورڈز ہیں اس کے جو کچھ بھی تھا لیکن ہم وی ور بھائی اور بڑا دکھ تھا لوگوں کے دل میں اور مجھے امید ہے کہ یہ اس قسم کے جب ہماری بنگلہ دیش سے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں آئیں گی اور یہاں پہ آکے پاکستان میں جب باتشید کریں گی تو سب کے دل کافی بڑے ہوں گے سر میں پاکستان کے آدھا پاکستان سوچے کہ میں نے گھوم لیا ماشاءاللہ میں پاکستانیوں کو شکریہ کرنا جاتی ہوں بہت تینکیوں سب کو میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں اتنا مجھے دل سے اکسپ کیا کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتے کہ میں بنگلہ دیش تھی ہوں جب میں گھومنے جاتی ہوں جب بنگلہ دیش کے فلائد دیتے ہیں آپ بنگلہ دیش تھی ہوں ہم آپ کے فلائد لے کے پکچرز لینا چاہتے ہیں مطلب اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا اچھے سے مجھے اتنا ریسپیکٹ کرتے ہیں پیار دیتے ہیں میں خود شکر گزار ہوں سب سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم جو بیٹھ کے باتشید سوفی سینس کے ویب کی باتشید کر رہے ہیں تو میں بھی پرامس کرتا ہوں کہ ابھی ہم مغدوم جہانیاں جہاں گشت ان کے پاس جب ہم جائیں گے جو کہ حضرت شاہ جلال کے گران فادر تھے اور ان کے مامو کے والد صاحب تھے جنہوں نے ٹرین کیا تھا حضرت شاہ جلال کو ان کے جب انگورے پر بھاول پڑ جائیں گے تو ہم ضرور لے کے جائیں گے آپ کو دلنگار کیونکہ آئی فیل کہ آپ کا زیادہ حق بنتا ہے ان کے مزار پر جا کے حاضری دینے کا تو دس وز آلیٹل انٹروڈکٹری پورٹکاست جو میں نے دلنگار کے ساتھ کیا ہے اور ٹوپک حضرت سید جلال شاہ شاہ جلال جو کہ ایک ایسے صبردست صوفی سینٹ تھے جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کی تعداد جیسا کہ بتایا دلنگار نے ترانوے فیصد مسلمان بانگلہ دیش میں ہیں تو دس وز آل آباؤٹ دوز انسنی باتیں جو آپ لوگ کم کم سنتے ہیں میری کوشش یہی رہے گی کہ ہمیشہ ایسی ہی باتیں آپ سے کروں جن میں اور میری خوش قسمتی ہے یہ کہ آئی حاف دلنگار وید می اور میں اپنے سیلٹ کے بھائیوں کو ان پرٹیکلر اور بانگلہ دیش کے بھائیوں کو ان جنرلی سب کو بولوں گا کہ it's a beautiful country پاکستان and it's a beautiful country بانگلہ دیش سو وہ جو کہا گیا نا کہ جی two nation theory ختم ہو گئی two nation theory بلکل ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ زیادہ strong ہو گئی ہے کیونکہ اب دو بڑے مسلمان ملک طاقتور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اس نقشے پہ موجود ہیں انسنی باتیں چھواز رضا خان اور دلنگار کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی کو کبھی سنائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کہ دھوپ چھاؤں کا آلم رہا جدائی نہ تھی بچھڑتے